اسلام علیکم نمشکار آج وقف ایکٹ کو لے کر جو کانٹروورسی چل رہی ہے اس پر ہم چرچہ کریں گے وقف ایکٹ کو ریپیل کرنے کی کیا ضرورت آ پڑی اور خاص کر کے اب کیوں تو اس پر ہم تھوڑی سی چرچہ کریں گے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وقف بورڈ کیا ہے وقف بورڈ ایکچولی انڈیا کا تیسرا سب سے بڑا لینڈ اونر ہے انڈیا نارمی اور انڈین رین ویس کے بعد بھارت کی آٹھ لاکھ پروپرٹیز وقف کے انڈر آتی ہے اور بھارت کی سرزمین کا نو لاکھ ایکڑ وقف کے انڈر آتا ہے پورے بھارت میں بتیس وقف بورڈ ہیں جس میں صرف دو شیاؤں کے ہیں اور پورے بھارت میں صرف دو سو لوگ ہیں جو پورے وقف کی رکھوالی کرتے ہیں اب وقف ایکٹ انڈیا میں تین بار انٹیمنٹ کیا گیا پہلی بار تو تب جب وہ انٹریڈیوز کیا گیا تھا 1954 میں جس میں تیہ کیا گیا تھا کہ وقف بورڈ کے انڈر انڈیا کی وہ پروپرٹیز آئیں گی جو مسلم ریلیجیس پورپرزز کے لیے اور چیریٹیبل پورپرزز کے لیے استعمال ہوں گی یعنی کہ ان پر صرف قبرستان یا تین خانیہ سکوز بنائی جا سکتی تھی لیکن پھر اس میں ایک ایک امنیمنٹ آیا یہ یہ کہلے کہ ایک نیا ہی وقف فیکٹ آ گیا 1995 میں جب وقف بورڈ کو زیادہ پاورز ملے ایک سینٹرل وقف کاؤنسل بنایا گیا جو ہر ایک سٹیٹ کے وقف بورڈ کو گون کرتی ہے اور پھر فائنلی دوہزار تیرہ میں وقف بورڈ کو اتنی لیمٹلیس آٹانومی دی گئی کہ اس کے بعد لوگوں کو پریشانیاں اٹنے لگی خاص کر کے یہ بھی سنیجے خاص کر کے مسلم طبقے کے لوگوں کو بہت پریشانیاں ہونے لگی ہونے ایسا کیوں پہلی بات تو یہ کہ وقف بورڈ جو ہے وہ کبھی ڈیزولو نہیں ہو سکتا جیسے انڈین ٹرسٹ ایک ایٹین ایٹی ٹو کے مطابق جس طرح سے انڈیا کو کوئی بھی ٹرسٹ ڈیزولو ہو سکتا ویسے وقف بورڈ کبھی ڈیزولو نہیں ہو سکتا تو پہلی چیز یہ دوسری چیز یہ کہ وقف بورڈ کو پورا پورا حق ہے کہ کسی بھی زمین پر اپنا دعویٰ ہی ٹھوک دے اور یہ کہہ دیں کہ یہ زمین ہماری ہے اب کسی کو اگر اس دعویٰ سے شکایت ہے اور وہ ڈسپیوٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی سیول کورٹ میں نہیں جا سکتا اس کو وقف کے ٹرائبیونل میں جا کر ڈسپیوٹ لڑنا پڑتا ہے اور وقف کا ٹرائبیونل یعنی کی وقف بورڈ کے اندر ہی آتا ہے اور اس وقف ٹرائبیونل کو نہ سٹے دینے کی پرمیشن ہے اور نہ ہی کوئی ڈیڈلائن ان کو دیا جاتا ہے کہ اتنے وقت تک اتنے سمیں تک اس ڈسپیوٹ کو سالو کیا جائے تو جس بھی پروپٹی پہ وقف اپنا دعویٰ کرتی ہے وہ وقف کی ہو جاتی ہے پروپلم یہاں بھی آنے لگی کہ جب 1954 میں یہ تیہ کیا گیا تھا کہ یہ charitable organizations ہیں لیکن 2013 کے بعد وقف جو ہے وہ ہر طرح کا commercial activity کرنے لگا اپنی properties پہ یعنی کی shopping centers بنانا, markets بنانا, housing flats بنانا اور اس طرح کی commercial activities کرنے لگا اپنی land پہ تو ظاہر بات ہے کہ land کی بھوک وقف میں بڑھتی گئی اور جہاں بھی اسے لگا کہ land prime location پہ ہے اور اس کی value زیادہ ہو سکتی ہے تو وہاں پر وقف نے اپنا دعویٰ کرنا شروع کر دیا مثال کی طور پر تیلنگنا کے وائس روئی ہوتیل جس کو آج Marriott ہوتیل کہا جاتا ہے اس پر وقف میں اپنا دعویٰ کر دیا جبکہ 1958 کے وقف بورڈ کی اپنی inquiry commission کے resolution کے حساب سے وہ زمین وقف بورڈ کے انڈر نہیں آتی مگر پھر بھی 1964 سے لگتار آندھرا وقف بورڈ اس property پر اپنا دعویٰ کرتی جا رہی ہے ایک اور high profile مثال آپ کو دے دوں کرشن جنم بھومی اور شاہی ادگا کا جو کیس چل رہا ہے اب ہندو پکش یہ کہتا ہے کہ جو دعویٰ وقف بورڈ اور شاہی ادگا پر کر رہی ہے وہ سرسر جھوٹا ہے ہاں پر وقف بورڈ کی کوئی زمین نہیں ہے اگر ہے تو صرف ایک compromise ہے جو کئی سال پہلے وقف بورڈ نے اس زمانے کے کرشن جنمستان سیوہ نام کی ایک سنسٹھا کے ساتھ کیا تھا اور وہ compromise صرف اتنا تھا کہ وہاں پر بن رہے شاہی ادگا کی کوئی بھی ڈرینیج پائیپ یا دروازہ جو ہے وہ مندر کی طرف نہیں کھولے گا بس اتنا ہی compromise کیا گیا تھا اس compromise کی بنیاد پر وقف یہ کہہ رہی ہے کہ یہ زمین وقف بورڈ کی ہے ہندو پکش کہتا ہے کہ یہ دعویٰ جھوٹا ہے ایک اور کیس تیمیل لادو سے اور یہ بہت ہی حیرت انگیز کیس ہے تیمیل لادو کے پورے کے پورے گاؤں پر ہی وقف نے اپنا دعویٰ ٹھوک دیا ہے لیکن وہاں کے لوگ اس لئے confused ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ 1927 سے آج تک وہاں کوئی مسلم بسا ہی نہیں وہاں پر صرف ہندو بستے ہیں تک کہ وہاں ایک temple ہے جو پندرہ سو سال پرانی ہے پھر وقف بورڈ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہاں کی زمین وقف کی ہے اور یہ کھلا سا تب ہوا جب اس گاہوں کے راج گوپال نام کے ایک شخص نے اپنی agricultural land بیچنے کے لئے نکالی لیکن وہ بیچ نہیں پا رہا تھا کیونکہ سب ریجسٹران آفیس سے اسے letter آ گیا کی یہ land بیچنے کے لئے اسے وقف بورڈ سے جو چینائی میں ستھت ہے وہاں سے اس کو ایک no objection certificate برامت کرنا ہوگا تب وہ اپنی land بیچ سکتا ہے تو یہاں سے یہ ساری controversy شروع ہوئی اور اس controversy کے بعد وقف نے ترچی ڈسٹرکٹ کے بارہ سب ریجسٹر آفیسز کو letter لکھ کے بھیج دیا کہ کم سے کم 18 گاؤں وقف کے ہیں controversy اور بھی کئی سارے ہیں وقف جہاں پر اپنی land develop کرتی ہے اگر اس land کے بیچ میں کسی اور کی private property یا government کی property بھی آ جائے مان لیجے جیسے کوئی بجلی کا خمبہ آ گیا تو وقف کو پورا حق ہے کہ وہ اس خمبے کو کھاڑ گرائے مان لیجے کوئی مسلم شخص اپنی زمین اپنے زندہ رہتے کسی religious activity کے لیے یا charitable activity کے لیے ایک وقف کی طرح استعمال کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد اگر اس نے اس property کو وقف کو transfer نہیں کیا پھر بھی وقف board اس پر دعویٰ ٹھوک سکتی ہے اور مرنے والے شخص کے وارثوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ اس property پر اپنا دعویٰ کر سکے تو ایسے کر کے کئی مسلم پریوار بھی وقف سے بہت پریشان ہیں وقف پر کم سے کم 58000 cases چل رہے ہیں ان میں سے 18000 cases وقف کے اپنے tribunal میں چل رہے ہیں اسی سال دوہزار چوبیس کے جولائی کی مہینے میں مدھیا پردیش نے ایک ground breaking فیصلہ کیا وقف tribunal کو 1994 سے پہلے یعنی کی second work fact کے آنے سے پہلے کے جو cases dispute میں ہیں ان پر jurisdiction کرنے کا کوئی حق نہیں جب work fact کو لے کر دیش بھر میں اتنے سارے لوگ including مسلم دبکے کے لوگ including سرکاری departments اتنے پریشان ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اس controversial act میں کم سے کم کچھ amendments لائے جائیں اب فائنلی آٹھ اگستو گورنمنٹ نے وقف act amendment bill پارلیمنٹ میں انٹروڈیوز کر دیا اور یونین منسٹر کرن ریجوجو نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس میں amendments کیوں ضروری تھے تو یہ کیا amendments ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں پہلے بات تو اس amendment کے حساب سے وقف کی governing bodies میں عورتوں کی شمولیت بہت ضروری ہو گئی یہ mandatory ہو گئی ہے اور شیعہ اور بھوری representation بھی mandatory ہو گئی ہے دوسری بات یہ کہ وقف کی properties کو اب district magistrate کی office میں اور DC کی office میں register ہونے کی ضرورت ہے دوسری بات یہ کہ کسی بھی وقف property پہ اگر dispute ہے تو اس پر verification ہوگا اور final سے جو ہے district collector کا ہوگا یعنی کہ ڈی سی جو بتائے گا کہ فلانا property وقف کی ہے تو ہے اور فلانا property وقف کی نہیں ہے تو وہ وقف کی نہیں مانی چاہے گی اور چوتھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرانی properties جن کے وقف نامیں وقف board کے پاس نہیں ہے وہ وقف کی property نہیں مانی جائے گی بلکہ وہ disputed property مانی جائے گی تو یہ چار سب سے major amendments تھے ویسے چالیس amendments کیے گئے ہیں اس bill میں اور یہ بہت ہی ضروری تھے لیکن ہمیشہ کی طرح جب بھی government لوگوں کی حد کے لیے کوئی policy یا کوئی amendment پیش کرتی ہے پارلیمنٹ میں تو وہیں سیاسی مخالبی protest کرنا شروع کر دیتے ہیں اس amendment کے خلاف اور اس بھر بھی یہی ہو رہا ہے وپکش کا کہنا ہے کہ مسلم طبقے کے خلاف ہے یہ amendments اور یہ فیصلہ مگر سچا یہ ہے کہ مسلم طبقے سے ہی کئی لوگوں نے اس act کے خلاف آواز اٹھائی تھی تو اس amendment کا آنا لازمی تھا بہت بہت شکریہ جڑنے کے لیے بہت شکریہ